ملٹائمز میں خوشحامدید جمرات اور جمعہ کی درمیانی رات کو اسرائیلی آرمی نے تین مہاں سے غزہ پٹی میں اور فلسطین کے دوسرے علاقوں میں داخل ہونے کی کوشش کی لیکن بہت ہی بہادری کے ساتھ یہاں بھی حماس کے لڑاکوں نے اسرائیلی آرمی کا مقابلہ کیا اور نہ تو سمندر کے راستے اور نہ ہی زمینی راستے سے اسرائیلی آرمی کو داخل ہونے دیا جو انٹرنیشنل میڈیا کی ریپورٹ آئی ہے اور جو غزہ سے براہ راست خبریں سامنے آ رہی ہیں اس کے مطابق غزہ کے شمالی علاقے میں اسرائیلی آرمی نے اندر تک داخل ہونے کی کوشش کی اور بڑی تعداد میں سات کلومیٹر اندر تک غزہ پٹی میں اسرائیلی آرمی داخل ہو گئی تھی لیکن حماس کے لڑاکوں نے بہت ہی بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا اور اسرائیلی آرمی کو وہاں سے باہر نکلنے پر مجبور کیا اسرائیل کی کئی گاڑیوں کو تباہ و برباد بھی کر دیا اس کے علاوہ جو زیکم کا فوجی اڈا ہے اس طرف سے سمندری راستے کے ذریعے بھی اسرائیلی آرمی نے غزہ پٹی میں داخل ہونے کی کوشش کی لیکن القسام بریگیٹ کے لڑاکوں نے زیکم فوجی اڈا پر ہی جو اسرائیل کا ہے اس پر حملہ کیا اور بہت بہادری کے ساتھ وہاں بھی یہ لڑتے ہوئے دیکھے گئے ہیں کچھ ویڈیو بھی اس کی سامنے آئی ہے جس کو ہم یہاں پر نہیں دکھا سکتے ہیں ٹویٹر پر موجود ہے اس کے علاوہ ویشٹ بینک کے جینین کا جو ایریا ہے وہاں بھی بڑی تعداد میں بلکہ چالیس فوجی گاڑیوں کے ساتھ اسرائیل کی آرمی پورے علاقے میں داخل ہوگی ہر طرف سے ناکہ بندی کر دی گئی تھی لیکن وہاں بھی حماس کے لڑاکوں نے بہت بہادری کے ساتھ اسرائیلی آرمی کا مقابلہ کیا اسرائیلی آرمی نے پورے فلسطینی ویلیج کو جہاں عرب رہتے ہیں خالے کرانے کی کوشش کی وہاں پر اپنی فوج لگا دی اس کو قبضہ کیا مارنا چاہا لیکن القسام بریٹ کے لڑاکے وہاں بھی لڑتے ہوئے دیکھے گئے جس میں سے حماس کے ایک رکن کی شہادت کی بھی خبر آ رہی ہے لیکن ان لوگوں نے بھی وہاں فوجی گاڑیوں کو نقصان پہنچایا ہے اور کہیں نہ کہیں پیچھ ہٹنے پر مجبور کیا ہے دوسری طرف اسرائیلی ویڈیا کا یہ دعویٰ ہے کہ جین ان کے علاقوں میں ابھی بھی اسرائیلی فوج طوینات تھے گھروں پر اسرائیلی فوج نے اپنا قبضہ کر لیا ہے اور وہاں پر کھڑے نظر آ رہے ہیں اس کے علاوہ یہ بڑی خبر بھی سامنے آئی ہے کہ اسرائیل کے ایک جنگ جہاز یو اے وی کو حماس کے لڑاکوں نے مار کر تباہ کر دیا یہ جنگ جہاز بم برسانے آیا تھا غزہ پٹی پر لیکن ان لوگوں نے کسی طرح میزائل دا کر اس جہاز کو ناکام بنا دیا اور ایک بلڈنگ پر گر کر یہ جہاز تباہ ہو گیا ہے جس کی تصویر بھی آپ اپنے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ خبر بھی سامنے آئی ہے کہ کل کی رات حماس کے لڑاکوں نے بہت زیادہ راکٹ فائر کیا اسرائیل پر اور اسرائیل کا آئرن ڈروم جو راکٹ کے حملے کو ناکام بناتا ہے اس کے نشانے کو ناکام بناتا ہے وہ اس میں ناکام رہا اور حماس کے طرف سے داغا گیا راکٹ نشانے پر جا کر لگاتی لبیب میں اور اسرائیل کے دوسری شہروں میں کئی امارتوں کو نقصان پہنچا ہے کئی امارتوں میں آگ لگ گئی ہے تو پیچھلے بیس دنوں میں سات اکتوبر کے بعد یہ دوسرا مرحلہ ہے جب حماس کے لڑاکوں نے بہت مضبوطی کے ساتھ سبی محاذ پر اسرائیلی آرمی کا مقابلہ کیا پیچھ ہٹنے پر مجبور کیا ہے سمندر کے راستے سے اسرائیلی آرمی غزپٹی میں داخل ہونے کی کوشش کر رہی تھی لیکن حماس کے لڑاکوں نے اسے روک دیا اس کے بعد غزپٹی کے خانون اس کے علاقے میں اسرائیلی آرمی نے داخل ہونے کی کوشش کی تھی لیکن وہاں بھی ان لڑاکوں نے روک دیا ساتھ کلومیٹر اندر کے علاقے میں داخل ہو گئی تھی اسرائیلی آرمی لیکن حماس کے لڑاکوں نے مار بھگایا اور اسرائیلی آرمی کو اپنا ٹینک اور فوجی گاڑیا چھوڑ کر وہاں سے جانا پرا اس کے بعد فضاء سے حملہ کیا تھا اسرائیلی آرمی نے اس کے ہلیکپٹر کو بھی جہاز کو بھی نقصان پہنچایا مار گرایا حماس نے اور پھر راکٹ داغنے میں کامیاب رہے حماس کے اسرائیل کے طرف سے سیدھے جنگ جہاز آتا ہے بم برسا کر جاتا ہے لیکن اس بار حماس نے پھر ایسا راکٹ داغا جس کو اسرائیل کا آئرنڈوم جو ڈیفینس سسٹم ہے وہ ناکام بنانے میں ناکام ثابت ہوا جنین کے علاقے میں بھی القسام بریگیٹ کے لڑاکوں اور اسرائیلی آرمی کے درمیان زبردست تصادم ہوا اور وہاں بھی جم کر مقابلہ کیا ہے اسرائیلی آرمی کے ساتھ القسام بریگیٹ کے لڑاکوں نے اس حوالے سے مزید تفصیل ابھی آنی باقی ہے اس ویڈیو میں اتنا ہی فرملقات ہوگی اس جنگ کو آج اکیسوہ دن ہے اور اکیسوہ دنوں میں فلسطینیوں کی شہادت کی تعداد سات ہزار سے زیادہ ہو چکی ہے لیکن دوسری طرح فلسطین کو دنیا بڑھ کا اخلاقی سپورٹ بھی مل رہا ہے آگے آگے دیکھیں اس جنگ میں کیا ہوتا ہے اس ویڈیو میں اتنا ہی ہیں